السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا ایک سوال تھا کہ فجر کے بعد اور اثر کے بعد اگر تواف کیے ہیں قابل میں تو اس کے بعد جو دو رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے کیا وہ اسی وقت چندوں کہتے ہیں کہ فجر کے بعد اور اثر کے بعد مت پڑھو تو یہ کہاں تک سی ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کے بعد تواف کرتا ہے یا اثر کے بعد تواف کرتا ہے تو چونکہ تواف کے بعد دو رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھنا یہ سنت ہے تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد اور فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ تواف کی دونوں رکعتیں وہ اس وقت میں پڑھ سکتا ہے کی نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے وہ نفل مطلق سے منع فرمایا ہے مطلق نماز سے مقید نماز سے نہیں منع فرمایا ہے یہ سببی نماز ہے یہ جو دو رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اس کا سبب ہے تواف تو یہ مقید ہے تواف کے ساتھ تو اس کی ممانک نہیں ہے بلا کسی سبب کے کوئی نماز آپ کو نہیں پڑھنا ہے تو یہ تواف والی جو دو رکعتیں ہیں اس کو آپ جب بھی تواف کریں گے کسی بھی وقت چوب اس گھنٹے میں تو تواف کے بعد ان دونوں رکعتوں کو پڑھنا یہ سنت ہے جی